حضرت کعب رضی اللہ عنہ احبر فرماتے ہیں کہ خسم ہے اس پاک ذات کے جس نے تورہ دیں حضرت موسیٰ پر اور انجیل حضرت عیزہ پر اور زبور حضرت دعوت پر علیہ نبینا علیہ السلام نازل فرمایا اور قرآن شریف میں سعید انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنا کے بعض میں جہاں آزان ہوتی ہو نازل ہوئے ہیں تجلی فرمائیں گے جو ایک خسم کی جالی ہوں گے اور لوگ اس دن سجدے نہیں کر سکیں گے ان کی آنکھ شرم کے مارے جھکی ہوئے ہوں گی اور ان پر زلط جائے ہوئے ہوں گے یہ دنیا میں سجدے کی طرف بھولائے جاتے تھے اور صحیح سالیم تندرس تھے پھر بھی سجدے نہیں کر سکتے تھے